بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاض احمد چودری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب صاحب حال سے ایک اکتباس جس کا عنوان ہے تھوڑی سی طاقت آپ کی خوبصورت سمات کی نظر کرتا ہوں اس روز میں آپ کو کترہ کترہ کلزم کی انگریزی ترجمے کی قسط پہنچانے کے لئے حاضر ہوا تھا کتاب کے مترجم محمد سلیم الرحمن صاحب دو تین مزامین کا ترجمہ مجھے دے جاتے تھے جو میں آپ کو پہنچا دیا کرتا تھا پہلے تو آپ کچھ دیر بغور ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں پھر آپ نے ترجمے کے بارے میں اپنی خوشنودی کا اظہار فرماتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اگر میں یہ مزامین انگریزی میں لکھتا تو ایسے ہی لکھتا میں آپ کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا آچانک واصف صاحب کو کوئی بات یاد آگئی اور آپ نے ہنسنا شروع کر دیا میں اس بے ساختہ ہنسی کی وجہ پہنچے بغیر نہ رہ سکا تو آپ نے فرمایا ریاض مجھے ایک پرانی بات یاد آگئی ہے نہ جانے کیوں شاید اس لیے کہ تم کوئی بات سننا چاہتے ہو ہے نہ یہی بات میں نے اس بات میں سر ہلایا آپ نے فرمایا تو پھر سنو کسی زمانے میں وارس روڈ پر ایک طلاب ہوا کرتا تھا اس طلاب کے پاس ایک بندہ بیٹھا کرتا تھا جو ہر آنے جانے والے کو روک کر اس کا نام بتا دیتا تھا یہ بھی بتا دیتا بتا دیتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کدھر جا رہا ہے کیا کھا کر آیا ہے اس کی جوب میں کتنی رقم ہے کتنے نوٹ سو سو کے ہیں اور کتنے دس پانچ کے کسی کسی کو نوٹوں کے نمبر بھی بتا دیا کرتا تھا حتی کہ اس نے لوگوں کی پوشیدہ باتیں بھی علل اعلان بتا کر ان کو شرمندہ کرنا شروع کر دیا تھا وہ شخص اس قدر مشہور ہو گیا اور اچھے بھلے لوگ اس کی غیب دانی اور بزرگی کے اس قدر قائل ہو گئے کہ ان میں سے بعض حضرات نے مجھے بھی اس ولی اللہ سے ملنے کا مشورہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصہ تو میں یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے اسے بلاوا بھیجا اور اس کی طاقت سلب کر لیے واصف صاحب تھوڑی دیر کے لیے رکے پھر فرمایا ریاض کبھی خوش ہو کر میں نے میں نے ہی اس سے تھوڑی سی طاقت دے دی تھی پھر آپ نے تھوڑی سی طاقت کی وضاحت کے لیے مجھے اپنی انگلی کی پور بھی دکھائی تھی شکریہ